اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ادران منی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایوریتنگ جہاں ناظرین آج میں آپ کو مارچ اور اپریل کے مہینے میں لگائی جانے والی سبزیوں کے بارے میں بتاؤں گا یہ میرے سامنے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے مارچ تقریب پندرہ مارچ تک یہ بھنڈی لگائی تھی اور یہ اب ماشاءاللہ کافی نکل آئی ہے بار یہ دیکھیں یہ اس کے پودے ہیں اب یہ ایسا ایسا نکلنا شروع ہو رہی ہے ہم نے اس کے تین تے چار چار بھی لگائے تھے اور کافی ماشاءاللہ بیہتر رزالٹ آیا ہے اور گاؤ اس کا کافی اچھا ہوا ہے اب اس کی ہم چھدرائی کریں گے چھدرائی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک سے دو پودے چھوڑے جاتے ہیں تا کہ ایک پودا اگر ختم ہو جائے تو دوسرا پودا اس کی جگہ مکمل کر لیں تو جیسے جیسے ہم دیکھتے جائیں گے دو پودے ہیں یا اس سے زیادہ پودے ہیں تو ان کو ہم نکال دیں گے یہ ساتھ ہم نے گیا توری سے کالی توری کہتے ہیں وہ لگائی تھی یہ بھی ماشاءاللہ گائی ہے یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے صرف اس کی کھیلی یا کیاری بڑی بنائی جاتی ہے تا کہ اس کی بیل لمبی جو ہے وہ آگے گجائے اور ڈسٹرب نہ کرے یہ دیکھیں یہ اس کھیلی کے دونوں سڑوں پر لگائی ہوئی ہے ہم نے گیا توری یہ بھی ماشاءاللہ مکمل اس کا گاؤ ہے اور آگے جو ہے اس کی پھوٹ وہ شروع ہو رہی ہے یہ سیڈوں والی کیاری جو ہے یہ ہم نے خالی چھوڑی ہوئی ہے چونکہ توری کی بیلیں دونوں طرف سے آ جاتی ہیں یہ دیکھیں اس سیڈ پر بھی لگی ہوئی ہے جب دونوں سیڈوں سے آ جاتی ہیں تو پھر یہ جو سیڈ والی کیاری ہوتی ہے اس میں جو چیز بھی ہو اس کو اگنے نہیں دیتی ہوتی ہے یہ بہت کام مقدار میں لگائی جاتی ہیں چونکہ اس کی بیلیں لمبی ہوتی ہیں اگر ہم گھنی لگا دیں تو پھر اس سے پیداوار کم ہوتی ہے جتنا اس کو کھلی جگہ پر لگائیں گے یا کام لگائیں گے اتنی یہ بیل زیادہ پھیلے گی اور جگہ گھیرے گی اس کے ساتھ یہ سیڈ خالی ہے اس کے دوسری طرف ہم نے یہ قدو لگا دی ہے یہ دیکھیں قدو بھی یہ اگا یہ ہے ان کا جاؤ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہ دیکھیں قدو کی دوسری سیڈ جو ہے وہ ہم نے خالی چھوڑی ہوئی ہے قدو کی بیل جو ہے گیہ توری سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے یہ جگہ کافی کور گھر لیتی ہے اس لیے اس کو صرف ایک سیڈ سے ہی لگا جاتا ہے یہ اگر آپ دیکھتے جائیں تو یہ بھی کھیلی میں قدو لگائیں ایک سیڈ سے لگائیں ہیں اس کے آگے جو لگائے ہوئے ہیں یہ ہم نے جو قدو لگائے ہیں یہ بھی ایک سیڈ سے ہی لگائے ہوئے ہیں اسی طرح ہر کیری میں اگر دیکھتے جائیں تو ایک سیڈ پہ ہی لگائے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں صرف پانچ بیلیں کیاری کے شروع سے ہو جاتی ہیں دیکھیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ بیلیں یہ وہاں تک تقریباً چھے سے سات فٹ جگہ ہے یہ ساری بیلیں اس کو کور کر لیں گی اور اس کے ساتھ جو بڑی لمبی کیاری ہے پانی لگانے کے لیے کھیلی ہے اس کے اوپر ہم نے گوارہ لگا دیا ہے یہ دیکھیں گوارہ کا گاؤ بھی بہت اچھا ہوا ہے یہ گوارہ کا پودا ہے اس کے پیدا بار بھی بہت اچھی ہے یہ کھانے میں بہت مزیدار ہوتا ہے اور اس کے فواہد جو ہے وہ بھی ایک ویڈیو کے ذریعے ہم اپلوڈ کر دیں گے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو شروع شروع کی بیل ہے یہ ہم نے جو دو کیاریاں ہیں ادھر ہم نے ٹینڈے لگا دیئے لیکن ٹینڈے کو شروع شروع میں ہی بماری پڑ گئی ہے ہمارے اس گرم علاقے میں ٹینڈا کامجاب نہیں ہے جیسے ہی گرمی پڑتی ہے تو یہ اس کی بیلیں سوک جاتی ہیں اور پیداوار بھی اچھی نہیں دیتا ہے اس لیے ہمارے علاقے میں بہت کم لگایا جاتا ہے اور اگر موسم سازگار ہو تو اس کی پیداوار بہتر ہو جاتی ہے ورنہ یہ سوک جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ درمیان میں ہم نے کریلے کے پودے لگایا ہوئے یہ دیکھیں کریلے کے بیج لگایا تھے اس میں سے یہ دیکھیں کریلہ بھی ہے یہ قدو کی بیل ہے اور یہ ٹینڈے کی بیل ہے تینوں لگائی ہیں جون سا صحیح رہے گا اس کو ہم چھوڑ دیں گے جو پودا یعنی جہاں دیکھیں ٹینڈے کی بلیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے اس کو ہم اکھار دیں گے قدو بھی یہ دیکھیں سوک رہا ہے اس کو بھی در سے اکھار دیں گے اور دیکھیں کریلے کی بیل بہترین ہے ماشاءاللہ اس کو ہم رہنے دیں گے اس طرح یہ بیل دیکھیں یہ بھی کریلے کی ہے اس کو ہم رہنے دیں گے اور باقی بیلیں جو ہیں وہ ختم کر دیں گے اس کے اطاعت ہم نے سیڈوں پہ یہ دیکھیں یہ ٹماتر کی پنیری لگائی ہوئی ہے اور یہ ماشاءاللہ یہ ٹماتر لگا بھی ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اب ماشاءاللہ پھول اٹھا رہا ہے یہ بھی موسم سازگار ہونے کی وجہ سے بہترین پیداوار دیتا ہے اس طرح آپ اپنے لون کو یا کسی بھی جگہ کو مینج کر سکتے ہیں اور مختلف سبزیاں جو ہیں وہ اس طرح ترتیب سے لگا سکتے ہیں کوئی ایک دوسرے کو ڈیسٹالٹ نہ کریں اور بہترین پیداوار بھی دیں ناظرین یہ ہم نے مارچ میں لگائی تھی اپریل کے مہینے میں بھی یہ سبزیاں آپ ساری لگا سکتے ہیں ابھی بھی اس کا موسم بھی ہے اور وقت بھی بہت اچھا ہے اس میں اگاؤ بھی جلدی ہوتا ہے اس لیے کسی بھی پریشانی کے بغیر یا ٹائم جا کے بغیر اگر آپ اصل یا اپنی سبزیاں لگانا چاہتے ہیں گھر میں ہو یا لون میں یا کسی بھی جگہ تو فوراں سے پہلے لگا لیں تاکہ جلد سے جلد یہ آپ کو بہترین پیداوار دے سکے جی ناظرین کیسے لگی آج کی یہ ہماری معلوماتی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگر نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم